پہلے تو جہاز دکھائیں گے اس کے بعد اشستان السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہے؟ امید ہے خیر خریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہم جا رہے ہیں کدر؟ الار الار جو ہے شنجیان کا جو ہے ایک سیٹی ہے اور یونیسٹی کی طرف سے ہمیں ٹرپ لے کے جا رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ائرپورٹ پر اور بائی فلائٹ یہ ہمیں وہاں پہ لے کے جائیں گے اور میرا مقصد یہ تھا یہاں پہ ویلوگ بلانا یہ کہ شخ حضاء کے اندر ہم پاس ٹائم جو ہے یہاں جو ہے بائی ائر جو ہے وہ ٹریول کرنے لگے ہیں اور اس کے ایکسپیرنس کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے دکھانا مقصود ہے تو آج کا ویلوگ بھی بڑا مزہدار ہونے والا ہے جھوڑے رہنا ہے آپ لوگوں نے اور پورا ویلوگ اینڈ تک دیکھنا ہے تو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو دوستو پاسپورٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے اس وقت اور یہ ہے اس کے انٹری سامنے شخ حضاء کی شخ حضاء کی چھانک تو یہ ہے ائرپورٹ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں پھر بورڈنگ کا جو سسٹم ہے وہ ابھی سٹارٹ ہوگا سلسلہ پھر جو ہے ہم آگے پھر جب جہاز میں بیٹھیں گے پھر وہ بھی آپ کو باہر کا ویو بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور وہاں پہنچ کے بھی لینڈ کرتے ہیں وقت بھی آپ سے جو ہے وہاں کی جگہ آپ کو دکھائیں گے تو ساتھ رہنے دوست لوگ جو ہے اپنا بویا بستر اٹھا کے جو ہے آ چکے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میرا رومیٹ بھی میرے ساتھ ہے اور یہ دوست جو ہے تصویریں بنا رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار آئے ہیں چونکہ یہ پہلی بار آئے ہیں یہاں پہ بار پر تصویریں بنا رہے ہیں دیکھو چیک کرو دوستو یہ دیکھیں اپنے چیکنگ وغیرہ ہوگی اور پھر انٹر ہوں گے اوکے اس کے بعد جو ہے وہ میری باری ہے نیہال 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 سو انٹر ہوگیا ہم یہاں سے پھر ہم جو ہے جائیں گے سامنے ویٹنگ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں بلائیں گے ہماری باری پر جو ہے بورڈنگ کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد جو ہے پھر فلائٹ کا ویٹ کریں گے فلائٹ ہماری بیسیکلی ہے دو گھنڈ کے بعد دو گھنڈ پہلے ہی آنا پڑتا ہے سامان وغیرہ جو ہے وہ چیکنگ وغیرہ کے لئے یہاں پہ لائن لگ رہی ہے یہاں پہ ٹھہرتے ہیں دوستو ہماری فلائٹ ہے وہ دس بچ کے دس بچ بچے جو ہے یہاں سے روانہ ہوگی اور اس کا مواق بکت ہو رہا ہے آٹھ بچ کے ستائس کا تو چونکہ بورڈنگ پہ ٹائم لگ جاتا ہے اور میں آپ کو یہ پتہ نہ بھول گیا وہاں سے ڈریکٹ بندہ پاکستان آ جاتا ہے تو اس ہی ہو جاتا ہے اس کے لئے لیکن ہمیں اس کے لئے رمچی جانا پڑتا ہے وہاں سے انٹرنیشنل جو ہے ائرپورٹ پہ جا کے انٹرنیشنل جہاز پکڑ کے وہاں سے آنا ہوتا ہے ایلو تو بورڈنگ کا سلسلہ جو ہے ہو جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے آگے یہ دیکھیں یہ بیس موبائشہ کر رہے ہیں کہ میرا پاس بورڈ یہ ہے میرا وہ ہے اور اپنے اپنے ٹکٹ جو بورڈنگ ہیں ان کی وہ دیکھ رہے ہیں اوکے ان کو بلا رہی ہے کہ ہری آپ یہ اوکے بروڈر لائن میں تو لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ہماری باری کب آتے ہیں پھر چھلتے ہیں ٹیچر کہہ رہی ہے کہ مجھے پاس بورڈ دے دو پھر میں جو ہے آگے جو ہے وہ بورڈنگ کر کے پھر آپ کو پاسس دے دیں گے پھر مطلب لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ لیں ٹیچرز کا ہونہ یہ فیدہ دیتا ہے ٹیچر یا سلوشی تو یہ مل گیا ہمیں ٹھیک ہے تو سامنے سیکیورٹی چیکنگ کے اوپر جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی چیکنگ کروا دیں سمان تو ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ ایک ہی بیگ میں ڈال دیا تھا آجا دوست کیا ہوئی ہے کی ہو گیا اوکے اوکے دیکھیں سیکیورٹی سسٹم یہاں پہ کیمرا لاؤ ہے تو نہیں یہاں سے پر چلے بنا دیتا ہوں یہ میں پاسپورٹ اپنا ہے اس کو جمع کرواؤں گا وہ تصویر بغیرہ دیکھ کے پھر ویریفائی کر کے آگے پھر بیج دیں گے دوستو یہاں پہ ہماری چیکنگ ہوئی ہے یہاں سے سمان سکین ہوکہ ہمارا ہے اسمان ہمارے پاس یہی تاں انہوں نے یہ سکین کیا اس کے بعد موبائل بھی یہاں سے سکین کروایا اور جو ہے دوستوں کو جو ہے انہوں نے یہ دیکھیں چیکنگ کر رہے ہیں اس کی فل اس کو دیکھنے کے بعد پھر ہم آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہم ویٹ کریں کہ فلائٹ کا جب فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا پھر جو ہے ہم اڑان یعنی پرواز کریں گے یہ دوست بغیرہ لوگ جو ہے سٹوڈنٹ ویٹ کر رہے ہیں یہاں سے ہم باہر جائیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارا جہاز آیا ہے وہ سامنے ہم چیک کریں یہ وہ ٹھائرہ ہمارا ہے کیمہ دوستو تو آل آگئی ہے باہر جا رہے ہیں تو دومیسٹک پلین ہے چھوٹا پلین ہے لیکن پرائیویٹ جیٹ کے نام سے ہم کیپشن لگا کے کیپشن لگائیں گے اور اس کے بعد تصویریں بنوائیں گے تو چلتے ہیں وہاں پر پلین میں پیٹھتے ہیں اس کے بعد پہنچ کے پیر آپ کو پہلے تو جہاز دکھائیں گے اس کے بعد پہنچ کے پھر اکسو یعنی الار کا وہ آپ کو نظار کروائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاسپورٹ پہلے یہ چیک کریں گے اس کے بعد اپنی ایک ٹکٹ نکالیں گے پھر آگے ہم جہاز پہلے چلے جائیں گے پھر آگے ہم جہاز پہلے چلے جائیں گے یہ شیش ہے علمہ شیش ہے شیش ہے شیش ہے شیش ہے وہ دیکھیں سامنے یہ چیک کریں سامنے ہمارا پلین ہے وہ سامنے ہیلکاپٹر بھی ٹھہ رہا ہے پولیس کا ٹھیک ہے یو چیک کریں یو بڑے مزک ہے بھائی یہ دیکھیں یہ یو چیک کریں یہ ہمارا ائرپورٹ ہے اور یہ ہمارا جہاز ہے دوستو اوپر ایک ہے وہ چاند بھی ہے ہم یہاں سے نو اوکی اوکی یہاں میری پورٹ پہلے گا ہوں گا ہوں یہ کیا ہے یہ ہمیں جائیں گے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایڈا ہوں ہم کو ڈاے ہیں ہم پلین میں آ چکے ہیں یہاں پہ ہے ہلو پرینڈ ہم آپ بہت ہے ہماری سیٹ کونسی ہے سیٹ ہے 23C 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 یہ یہ ہے وہ پیچھے دید ہیں یہ یہ آخری سیٹ پاشروون کے سامنے یہ کیا ہوگیا یہ پرینک ہوگیا میرے ساتھ یہ کیا ہوا دوست شہزیب جانی شہزیب جانی بلکل آخری سیٹ آخری سیٹ آخری سیٹ یہ چوکیدار بنا دیا چلو دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں بہت سارے سیٹیں خالی بھی ہوں تو وہاں پر ایکشینج کر لیں یہ سیٹ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کبھائر کا ویو اگر دیکھیں دوستو میلی تو ماشروم کے سامنے والی سیٹ ہے لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا آگے والی سیٹ پر آگیا ہوں ابھی بیٹھوں گا لیکن یہ ہے کہ جب جہاز اڑے گا اس وقت میں پھر چینج کر لوں گا تو اڑتے ہیں اس کے بعد جب لینڈ کریں گے پھر رات ہوگی جدار کروائیں گے یہ دیکھیں جہاز بادلوں میں پہنچ چکا ہے بیٹھیں بیلا رات ہو چکی ہے تو نظر نہیں آرہا تو جب پہنچیں گے تو اس وقت بھی رات ہوگی پہنچ کے پھر آپ کو رات کا منظر بھی نکھاتے ہیں ہمارا جہاز ہے ہمارا جہاز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہم آکسو پہنچ چکے ہیں یہ نیچے اس کا view بہت ہی پیارا منظر ہے آپ بھی انجوائے کریں ہم پہنچ چکے ہیں اور سامنے بس بھی ریڈی ہے ہمیں پک کرے گی اور یونسٹی کی ہوسٹل میں کھولے کے جائے گی ہمیں پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بس کا وزر کرواتے ہیں بس کیا تھرو ہم جائیں گے یہ ہے ہماری بس دوستو تو یہاں ہمارے بس دوستو ٹھیک ہے وہ دیکھیں وہ یہاں سے جو ہے ہم یہاں پہ ہم اور یہ بس ہم ملے جائے گی ایک اور پہنچ پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے نکہ میں ہمیں گے مچوں نے جانا ہے مگا؟ اگر آپ ہنگری ہے؟ آپ ہنگری ہے؟ ہنگری ہے؟ ہنے ائرپورٹ پر ہیں ہنگری ہے ہنگری ہے یہ اگر ہنگری ہے؟ کدھر ہنگری ہے کدھر ہنگری ہے؟ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیگایز جانتا کٹھی ہے یہ جو ہے ابھی ہم جائیں گے اپنی رہائشگا پر اور صبح جو ہے ہم یورسٹی جائیں گے ہماری جو انفرمیشن تھی وہ غلط نکلی یہ تو ہمیں صرف جہاز سے جو ہے یہاں تک لے کے آئی ہے انٹری تک ائرپورٹ کی تاکہ بچے پیدل نہ جائے رات کا ٹائم ہے تو یہاں سے انٹری ہے اور اندر جو ہے یہ پاسپورٹ چیک کریں گے ایک دفعہ پھر اور اس کے بعد ہم باہر کو نکل جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا سمان آ گیا یہ چیک کریں ہمارا سمان یہ 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 عرفان بھائی ہمارا سمان آ رہیا یہ اٹھا لے بھائی یہ میرا بھائی تو وہ عرفان نے بھی اٹھا لیا اپنا کیا ہو گیا میں نے بھائی نہیں چاہتر ہے بھائی نہیں چاہتر ہے وہ وہ بھائی durیک legg اورے ہو چاہے کریں ہیں یہ تھے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے یہ ہے یہ کہ یہاں پہنے پینے کی چیتری موجود ہیں اپنے بیسو سو لے سکتے ہیں لیکن یونرسٹی کی طرف سے ملائنا ہی ہے تو ویٹ کرتے ہیں so guys ہم پہنچ چکے ہیں سامنے وائٹ کلر کی بسیں تو ٹیچر نے بتایا کہ یہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کو یہ ہوتل میں پہنچا دے گی تو ٹیچر وغیرہ بھی آ رہے ہیں لیکن ہم اپنے سامان لے کے پہنچنے ہیں اور ہوتل میں سٹیک کریں گے اس کے لئے میں ایک الگ ویلوگ میں ہوں گا ہوتل کا تو آپ نے وہ بھی ضرور دیکھنا ہے تو یہاں پہ اپنے ویلوگوں میں انڈ کرتا ہوں تو یہ تھا ہمارا مطلب اپنے شخص سے یہاں آکسو تک بائی ائر کا سفر وہ کس طرح ہوتا ہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیلجئے اجازت اللہ حافظ